ذکر مستفع نا کرے ہمارے نونہ پیسے زبان خدا نا کرے اللہ کبام محبوب کی بارگاہ میں اتنے پاکہ بزرانہ برشنی کی الصلاة والسلام علیہ وآلہ وسلم اللہ وآلہ 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 وآ جس کی شکرانے کا دیں گے آج ہم نے اس بات کے بشور ادا کرنا ہے کہ رمضان کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ نے ایمان کی دورت سے مصفیت کیا ہمیں حضور کی امت پر پیدا کیا قرآن رمضان اور پاکستان ان تینوں کا عابض بڑھا قریبی رامی کا حلقی برشتہ ہے قرآن ہمیں میرا ستائیسی شکر حضور کے ساتھ کی قرآن کا نظور ستائیسی شکر حضور اور پاکستان بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے ستائیسی شکر حضور کے ساتھ کی قرآن کی ساتھ کی مرا رمضان ملا تو صاحبِ قرآن کے ساتھ کی ملا قرآن ملا تو صاحبِ رمضان صاحبِ قرآن کے ساتھ کی ملا پاکستان ملا تو صاحبِ قرآن کے ساتھ کی ملا تو یہ سب شکرانے کا دی ہے اور راجہ میں یہ بھی دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ملکتہ فرمایا ہے اللہ نے اپنے قصد کی اس میں امن قائم کرنے کی اور امن اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں قائم کرنے کی صرف پاکستان اس سے متاثر نہیں ہوا دیشت گردی سے پوری دنیا متاثر نہیں ہے کوئی ملک نہیں بچا ہوا بگر جو شخص کی دیشت گردی کرتا ہے اس کا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے نہ وہ مسلمان ہے نہ وہ عیسائی ہے نہ وہ یہودی ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے وہ لادین ہے تو کوئی پیغمبر کسی پیغمبر نہیں امن کے خلاف بات نہیں کی نہ مصد سے ان کے خلاف بات نہیں کی نہ مندر ذریع اس کے خلاف بات نہیں کی نہ گردی سے اس کے خلاف بات نہیں کی ہر جگہ سے ایک ہی میسے کائے آیا ہے پیس پیس ٹین پیس اور ہمارا تو دین کی مردenecaím وہ تو شروع کرتا ہے اسلام وعالیکم تم پر سلام کریں ہمارا تو مذہب سلام نہیں بات کرتا ہے رشدیتی کی بات نہیں کرتا وہ کوئی بھی ایک کنتا اس کا اندرادی حمل ہے اس کا اس دین بھی ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے تو دعا کریں اللہ تعالیٰ پوری تنیا میں وہ امن کا بہبارہ بڑھا ہے اور ہم سب مل کر پوری تنیا میں ترقی کرتے ہو آگے بڑھیں ہماری عشق سے سوچی ہے کہ ہمارے پاکستان کانسلیٹ کے ایچو سی چیمہ سب سے صفائے ہوئے ہیں میں چاہتا ہوں کہ چند کلمات نہیں مکمانچی نہیں مکمانچی مکمانچی کلمات اسلام علیکم آپ سب کو سب بھائیوں کو دوستوں کو زلگوں کو میری طرف سے کانسلیٹ جنرل پاکستان ڈیورک کی طرف سے پاکستان کی طرف سے ان کی بہت بہت مبارے کو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کردے اللہ تعالیٰ ہماری نوزان کی دعائیں جو فرمائے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ترقی، اوشحالی اور سلام دیعطا کرے اور ہم یہاں پہ بھی اور پاکستان کے اندر بھی یہاں پہ اپنی کاملنیٹی کے ترقی کے لیے پاکستان کی اوشحالی ترقی کے لیے ہم اتن ہی اچھے ہو کے کام کریں جتنا ہم نوزان کے مہینے میں کسر کا حیال کرتے ہیں یونٹی کے ساتھ پوزیٹیوٹی کے ساتھ اللہ تعالیٰ پاکستان کا اہمیہ محصر کو اللہ تعالیٰ پاکستان کو ترقی دے یہ میرے لیے اور ہم سب کے لیے بڑی خوشی کی باعث ہے کہ ہم کاری سید صداقت علی صاحب کی حبامت میں ہیتے رواز ادا کریں گے اور ایک اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے پاکستان کے سابق چیف جسٹس اف پاکستان سپریم کورڈ جسٹس صدیب سینجلانی صاحب نارے تطبیر نارے رسال وہ ایک کانفرنس اٹین کرنے کے لیے نیویورٹ میں آئے ہوئے تھے تو ان سے ریکویسٹ کی کہ وہ ایت کی نماز ہمارے ساتھ پڑے اور میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ بھی کوئی ایت کے حوالے سے پاکستانی کمیونٹی کو کوئی پیکام دے ماشد جناب عظیم صاحب مہت سے جنہیں پاکستان جناب کاری صاحب اور میرے عزیز بھائیوں مجھے یہاں آرکہ بہت خوشی ہوئی ہے ایک تو جیتی کی خوشی ہے اور آپ پاکستانی بھائیوں میں ملکات کی بخوشی ہے اور میں شیمہ صاحب سے پوچھا تھا کہ ہمارے پاکستانی بھائی کہ یہاں پر کس طرح زندگی گزار رہے ہیں مجھے بڑی خوشی ہوئی خوشی ہے مجھے بڑی خوشی ہے مجھے بڑی خوشی ہے شکریہ بپ و جیتی کی خوشی ہے